بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی روز مرہ کی وہ دعائیں جنہیں ہم پڑھ کر دنیا و آخرت میں عجر و سواب حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سنت عمل بھی ہے آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جب بندہ مومن گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اتوکلتو علاللہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بروسہ کیا جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اللہ مفتح لی ابوا برحمتک اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے اللہ مینی اسعالکا من فضلکا برحمتک اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں اور تیری رحمت جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ اٹھایا زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے جب بیت الخلا میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھے اللہ مینی اعود بکا من الخوبصی والخبائت اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیص جنوں اور جنیوں سے جب بیت الخلا سے نکل آئے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اظہب عن العذا وعافانی سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہی ہیں جس نے مجھ سے عذیت کو دور کیا اور مجھ کو آفیت دی جب کھانے سے فارق ہوں تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسکانا وجعلنا من المسلمین سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں سے کیا کھانے کی دعا جو ہے وہ سب سے پہلے پڑھ نہیں ہے کھانا کھانے سے پہلے وہ دعا یہ ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ اگر شروع میں دعا پڑھ نہ بھول جائیں تو درمیان میں یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولو وآخرو جب کسی گھر کھائے تو یہ کہے اللہم اطعم من اطعمنی وسک من سکانی اے اللہ کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا اور پلا اس کو جس نے مجھے پلایا سبخان اللہ جب کوئی لباس پہنے تو یہ دعا پڑھے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو لباس پینایا کہ میں اس سے سطر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ساتھ دیند کرتا ہوں جب سواری پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ سبحان الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ شکر ہے اللہ کا پاک ہے وہ جس نے اس کو اس کو جائے قبضہ میں کیا ورنہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے شبِ قدر و شبِ برات میں پڑے اللہ مَئِنَّا كَعَفُونَ تُحِبُّ الْأَفْوَ فَعَفُونَنِّي يَا غَفُورُ بے شک اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے پس مجھ کو معاف فرما دے اے بخشنے والے جب قبرستان کے اندر داخل ہوں تو یہ دعا پڑے السلام علیکم یا اہل القبور یا افیر اللہ لنا والاکم وانتم صلافونا ونحن بالآثار سلامو تم پر اے قبروں والو اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے تم آگے جا جوکے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں جب آئی نہ دیکھے تو یہ دعا پڑے اللہ محسن تا خلقی فحسن خلقی اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا تو میری صورت کو بھی اچھا بنا دے جب چاند دیکھے اللہم اہلہو علینا بالیمنی والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ جب کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيبَتِ وَاجِرْنِي فِيهَا وَابَدِلْنِي مِنْحَا خَيْرًا قرض اور فکر ہو اللہم اِنِّي عَوضُ بِكَ مِنَ الْحَمِّ وَالْحُدْنِ وَعَوضُ بِكَ مِنَ الْغَلَبَتِ الدَّئِنِ وَهُوَا قَحْرَ الرِّجَالِ اے اللہ میں فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے گیر لینے اور لوگوں کے دباہ لینے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں روزہ رکھنے کی نیت وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَئِتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ اور میں نے مائے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی روزہ کھلنے کی نیت اللہم اِنِّي لَقَسُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلِئِكَ تَوَقَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِ كَافْتَرْتُ اے اللہ بے شک میں نے تیرے لئے روزہ کھا اور تجھ ہی پر ایمان لائیا اور تجھ ہی پر بروسہ کیا اور تیرے رزق سے روزہ کھولا نحیتی خوبصورت دعائیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والقبریاء والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبون قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہ مجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر ہر چار قاتل مازترابی کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور یہ دعا پڑھنا سنت مبارکہ ہے نہیتی خوبصورت دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں